اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم نے چوپ کر لیا ہے تین ہری مرچے لی ہے ایک چمچ ہم نے سوف کا لیا ہے ڈیڑھ چمچ زیرا لیا ہے کالی مرچ لی ہے ہاف چمچ ایک دالچینی کی لگڑی ہے ایک بڑی لائچی ہے دو چھوٹی لائچی ہے اور دو لونگ ہم نے لی ہے ان کو ہمیں پیسنا ہے ادھرک لسن ہمارے پاس پیسا ہوا ہے تو ڈیڑھ چمچ ہم نے ادھرک لسن کا پیس لے لیا ہے ڈرائی مسالوں میں رہے گا ڈیڑھ چمچ ہم نے بیسی مرچی لی ہے اور ایک چمچ پوری فل بھر کے ہم نے حلدی لی ہے حلدی تھوڑے زیادہ جائے گی اور نمک ہم جب چاوہ لائٹ کریں گے تب اس کا مجیرمنٹ بتائیں گے اور دو ٹماٹر لیے تھے جن کے بیج نکال کے ان کو ہم نے کٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم گیس پہ کھوکر چڑھا دیں گے کھوکر میں اسے بنائیں گے یہ جو مسالے ہیں ہمارے ان کو ہم پیس لیں گے جس میں لیا رہ کمنی رہیم پیس لیا ہے اور کھوکر بھی ہمارا گرم ہو گیا تو اس میں ہم تے لائٹ کردیں گے اس میں لائر احمانی رہیم ہم اس میں 1.500 ایمل تے لے گے تے لگرم ہو گیا ہے اس میں ہم تے پتا ڈال دیں گے اس میں لائر احمانی رہیم اسی تیل میں ہم یہ negligstenskle coageBI mor skilled label اس طرح سے ہمیں گولڈن کر لینا ہے انہیں اور اس میں ہمیں ڈال دیں گے اسی ہی آلووں کے ساتھ ہمیں مصالے سارا ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میتھی دانا تھوڑا مہر اس سے یہ فرائی کرتے ہیں تو بہت اچھی خشبو آتی ہے اس میں لیے رہ پانے رہیں اس کے چٹک چانے پر جو ہم نے اپنا مصالے پیس کے رکھا ہے اس کو ایڈ کر دیں گے مسالے کو اچھے سے ہم بھون جانے دیں گے اب اس میں ہم اپنا آدھرک لسن کا پیس جو ہم نے لے کے رکھا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے بسم لہرہ خانی رہیم برائے مسالہ جو ہمارا ہے اس کو ڈال دیں گے بسم لہرہ خانی رہیم اور ٹاماتر کو بھی ڈال دیں گے بسم لہرہ خانی رہیم سب کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اور نمک بھی ابھی ہمیں ایڈ کرنا ہے تو نمک بھی ہمیں ایڈ کر دیں گے ہم نے چاولوں کو بھیگو دیا تھا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں چاول ہمارے بھیگے ہوئے جتنا وہ چاولوں کو ہم بھیگو تے ہیں اتنی ہی اچھے لمبے ہوتے ہیں چاول اور بہت اچھے بنتے ہیں تو ہم نے ان کو بھیگو دیا اور اس میں اب ہم نمک ایڈ کریں گے تو اس میں سوا دو گلاس ہمارا چاول ہے تو ہم اس میں تین چمچ نمک ایڈ کریں گے اس کو اچھے سے ہم کوک ہو جانے دیں گے مسالے میں ایک جو کچھا پن ہے اس کا پیاز کا وہ ختم ہو جائے اچھے سے بھون جانے دیں گے تب اس میں ہم پانی آئٹ کریں گے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے اب ہم اپنے حساب سے پانی اس میں آئٹ کریں گے چاول ہمارا سوا دو گلاس تھا تو ککر میں پانی کم لگتا ہے چاول کوک ہو جاتے ہیں ایسی بھاپ سے تو ہم اس میں دو لٹیا ہماری جو ہے اس سے پانی آئٹ کریں گے پانی ہم نے آئٹ کر دیا ہے اب اس میں ایک دو بال لال جانے تک جو ہمارا بوائل ہو جائے گا پانی تب ہم اس میں چاول آئٹ کریں گے تو چاولوں کو جب تک ہم دھو لیتے ہیں جب تک اس میں بوائل آتا ہے دیکھیں اس میں بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول آئٹ کر دیں گے چاولوں کو ہم نے دھو لیا تھا اب اس میں آئٹ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کو ہم نے چاولوں کو آئٹ کر دیا اس میں اب چلا لیں گے اس طرح سے اب اسے ابھی ہمیں سیٹی نہیں لگانا ہے پریشر ککر کو کھولا ہی ابھی ہم تھوڑی دیر رہنے دیں گے ایک بوائل اس میں ایسا مجھے دیکھ جائے گا اس کے بعد پھر ہم اسے کوک کریں گے اچھے سے بوائل آ رہا ہے ایک بار ہم اچھے سے چلا لیں گے پھر اس کو پریشر ککر بن کر دیں گے اوپر نیچے سارا مسالہ ہمارا پہنچ جائے اس طرح سے چلا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ککر بن کر دیا ہے اب ہمیں بس دو سیٹیاں لینی ہے اور ہماری تہری بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تہری ہماری اس طرح سے آپ بھی بنائیے کھائیے اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ